ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں ہماری اپنی دلیل ہے امام حسین یزید کے خلاف اٹھے امام حسین کی اپنی دلیل ہے ہم اس لیے یزید کے مخالف ہیں کہ حسین ابن علی کو جس نے قتل کیا اور کروایا ایک یزید کا یہ جرم تھا ہم اسی ایک یزید کے دشمن بنے ہوئے ہیں لیکن امام حسین نے کیوں یزید کی مضاحمت کی اور یزید کی مخالفت کی اور انکار بیعت کیا اس لیے نہیں کیا کہ اس نے امام حسین کو قتل کیا تھا اس لیے مخالفت کی کہ فاسق تھا اس لیے مخالفت کی کہ فاسق تھا اس لیے مخالفت کی کہ قاتل تھا اس لیے مخالفت کی کہ شرابی تھا اس لیے مخالفت کی کہ حدود خدا کو پائمال کرتا تھا یہ حسین ابن علی کی دلیلیں ہیں اگر عاشق حسین ازادار حسین کی بھی یہی دلیلیں ہوتی ہیں تو آج ہر شرابی کا شیعہ دشمن ہوتا آج شرابی تمہارے منبر پہ آ کر مجلس نہ پڑ رہے ہوتے آج شرابی بانی مجلس کے نہ بنے ہوتے آج شرابی تمہارے سیاسی لیڈر نہ بنے ہوتے اگر تمہاری دلیل وہی ہوتی جو امام حسین علیہ السلام یہ جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا میٹر چل رہا ہے ہر یونٹ جو لگ رہا ہے گزر رہا ہے اس کا ہزاروں روپیہ فیس ہے یہ جو کوہرام برپا کر رہا ہے رولا رہا ہے لوگوں کو ہمیں لگ رہا ہے کہ خود بھی غم حسین میں مرنے والا نڈالونے والا ہے اگر اس کو یہی پر اسی حالت میں چٹ دے دو کہ بھائی فیس نہیں ہے بانی صاحب چلے گئے ہیں اب تم نے مجلس جو پڑھنی ہے آگے فری میں پڑھنی ہے عقیدت کے ساتھ عشق حسین میں پڑھو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میٹر چلتا ہے آگے یا نہیں چلتا تجربہ کر کے دیکھ لو آپ کہو میں غریب آدمی ہوں میرے پاس پیسہ نہیں ہے آپ آؤ مجلس پر جو میں آنے جانے کا کرایا دے دوں گا آپ جتنے یہ شہنشاہ مسائب اور بحر المسائب اور یہ بڑے بڑے جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں ازا کے آپ ان میں سے کتنے آئیں گے آپ دعوت دیکھیں دیکھو دعوت عمومی دیکھو آج ہی گھر جا کر سوشل میڈیا پر اپنے گھر کی مجلس کی دعوت دے دو ان سب کو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے لیکن میں ہوں مخلص شیعہ امام کا آپ سب کو دعوت ہے کہ آؤ امام حسین کے عشق میں آ کر میری ایک مجلس پر جاؤ میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں جو آ گیا میں اس کے ہاتھ چموں گا یہ مسئبت ہے یہ مشکل ہے یہ علیہ محرم احل البیت کے ساتھ بغز ظاہر کرنے کا مہینہ نہیں ہے اور محرم صحابہ اور امہات المومنین کی بے حرمتی کا مہینہ نہیں ہے وہ سنی جو دل میں سنیت کا لنکاب اوڑ کے احل البیت کا بغز دل میں رکھتا ہے یہ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے یہ مسلمان نہیں ہیں دائرہ اسلام سے باہر ہے اور وہ شیعہ جو تشیعہ کا لبادہ اوڑ کر وہ صحابہ اور امہات المومنین کی گستاخی کرتا ہے یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے بلکہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے شیعہ کون ہے شیعہ جو امام حسین کا پرچم تھام کے اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہے اور سنی کون ہے سنی وہ ہے ہر جنگ وہ پیروی صحابہ کی کرتا ہے لیکن محبت احل البیت کے اور حسین کے دل میں رکھتا ہے ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں ہماری اپنی دلیل ہے امام حسین یزید کے خلاف اٹھے امام حسین کی اپنی دلیل ہے ہم اس لئے یزید کے مخالف ہیں کہ حسین ابن علی کو جس نے قتل کیا اور کروایا ایک یزید کا یہ جرم تھا ہم اسی ایک یزید کے دشمن بنے ہوئے ہیں لیکن امام حسین نے کیوں یزید کی مضاہمت کی اور یزید کی مخالفت کی اور انکار بیعت کیا اس لئے نہیں کیا کہ اس نے امام حسین کو قتل کیا تھا اس لئے مخالفت کی کہ فاسق تھا اس لیے مخالفت کی کہ فاسد تھا اس لیے مخالفت کی کہ قاتل تھا اس لیے مخالفت کی کہ شرابی تھا اس لیے مخالفت کی کہ حدود خدا کو پائمال کرتا تھا یہ حسین ابن علی کی دلیلیں ہیں اگر عاشق حسین ازادار حسین کی بھی یہی دلیلیں ہوتیں تو آج ہر شرابی کا شیعہ دشمن ہوتا آج شرابی تمہارے منبر پہ آ کر مجلس نہ پڑ رہے ہوتے آج شرابی بانی مجلس کے نہ بنے ہوتے آج شرابی تمہارے سیاسی لیڈر نہ بنے ہوتے اگر تمہاری دلیل وہی ہوتی جو امام حسین علیہ السلام یہ جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا میٹر چل رہا ہے ہر یونٹ جو لگ رہا ہے گزر رہا ہے اس کا ہزاروں روپیہ فیس ہے یہ جو کوہرام برپا کر رہا ہے رولا رہا ہے لوگوں کو ہمیں لگ رہا ہے کہ خود بھی غم حسین میں مرنے والا نڈالونے والا ہے اگر اس کو یہی پر اسی حالت میں چٹ دے دو کہ بھائی فیس نہیں ہے بانی صاحب چلے گئے ہیں اب تم نے مجلس جو پڑھنی ہے آگے فری میں پڑھنی ہے عقیدت کے ساتھ عشق حسین میں پڑھو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میٹر چلتا ہے آگے یا نہیں چلتا تجربہ کر کے دیکھ لو آپ کہو میں غریب آدمی ہوں میرے پاس پیسہ نہیں ہے آپ آؤ مجلس پر جو میں آنے جانے کا کرایا دے دوں گا آپ جتنے یہ شہنشاہ مسائب اور بحر المسائب اور یہ بڑے بڑے جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں ازا کے آپ ان میں سے کتنے آئیں گے آپ دعوت دیکھیں دیکھو دعوت عمومی دیکھو آج ہی گھر جا کر سوشل میڈیا پر اپنے گھر کی مجلس کی دعوت دے دو ان سب کو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے لیکن میں ہوں مخلص شیعہ امام کا آپ سب کو دعوت ہے کہ او امام حسین کے عشق میں آ کر میری ایک مجلس پر جاؤ میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں جو آگیا میں اس کے ہاتھ چموں گا یہ مسئبت ہے یہ مشکل ہے محرم احل البیت کے ساتھ بغز ظاہر کرنے کا مہینہ نہیں ہے اور محرم صحابہ اور امہات المومنین کی بے حرمتی کا مہینہ نہیں ہے وہ سنی جو دل میں سنیت کا لنکاب اور کے احل البیت کا بغز دل میں رکھتا ہے یہ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے یہ مسلمان نہیں ہیں دائرہ اسلام سے باہر ہے اور وہ شیعہ جو تشیعہ کا لبادہ اور کر وہ صحابہ اور امہات المومنین کی گستاخی کرتا ہے یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے بلکہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے شیعہ کون ہے شیعہ جو امام حسین کا پرچم تھام کے اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہے اور سنی کون ہے سنی وہ ہے ہر جاند وہ پیروی صحابہ کی کرتا ہے لیکن محبت احل البیت کے اور حسین کے دل میں رکھتا ہے وَا عمر جتے لیٹے ہیں اللہ تری کبرتے کروڑا رحمتا لیٹے بھی اسے ہی جگہتے ہیں جتے بلا ناغا ستر ہزار فریشتہ اللہ دیرہمتا لے کے نازل ہوں یہ پیٹ پیٹ کے مارچے لینے یہ نبی دے رہا ہوں جو ابو بکرو عمر نے کڑی ہے پر نہیں جے نکلنا قرآن آنگا جنہے نبی نودی کشتیج بھے گئے ہو جنتی میں جنہے نبی نودی کشتیج بھے گئے ہو جنہے نبی دے رہا ہوں جیسا ہوں گئے ہونا نجنتی نہیں ماندے ظالموں مابین بیتی ومنبری روزتم مر عزل جنہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخریجکم تارتن اخران جس مٹی جو بندہ پیدا ہوں گا ہے اسے مٹی جی دفن ہوں گا ہے ابو بکرو عمر دی مٹی راب نے جنت جو لئی ہے اللہ مائے سانس دی مٹی وی راب نے عثمان دے قدمہ وا عمر جتے لیٹے ہیں اللہ تری کبرتے کروڑا رحمتا لائے لیٹے بھی اسے ہی جگہتے ہیں جتے بلا ناغا ستر ہزار فریشتہ اللہ دیں رحمتا لائے کے نازل ہوں گا ہے یہ پیٹ پیٹ کے مارچلے نے پھر نبی دے رہا ہو جے چو ابو بکرو عمر نو کڑیے پر نہیں جے نکلنا قرآن آنڈا جنہے نبی نو دی کشتیج بھے گئے ہو جنتی میں جنہے نبی نو دی کشتیج بھے گئے ہو جنہے نبی دے رہا ہو جہی سا ہو گئے ہونا نو جنتی نہیں ماندے ظالموں ما بین بیتی و منبری روزتاں میرے آزل جنہ منہا خلقناکم و فیہا نعیدکم و منہا نخریجکم تارتاں اخران جس مٹی جو بندہ پیدا ہندہ ہے اسے مٹی جی دفن ہندہ ہے ابو بکر امر دی مٹی رب نے جنت چولہی ہے علامہ ساندی مٹی وی رب نے عثمان دے قدمہ